تنہائی میں پڑی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلات داود علیہ السلام ہے وہ آدی رات سوتے پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز تحجد کی کل کتنی رکعت ہے اور اس کے ادا کرنے کا اصل وقت کیا ہے تو ہم پہلے اس سوال کو لے کر چلتے ہیں کہ نماز تحجد کی کل کتنی رکعت ہے اس کا ایک بہت ہی آسان اور سادہ سا جواب ہے نماز تحجد کی کم از کم دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت ہے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنے کا وقت کیا ہے تو پہلے سنیے اس کا جواب اور سکرین پر ساتھ دیکھیں اس کے بعد میں اس جواب کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تحجد پڑھ لیں بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے تحجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وطر چھوڑ سکتے ہیں اس صورت میں وطر کو نماز تحجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں یوں بشمول آٹھ نوافل تحجد کل گیارہ رکعت بن جائیں گی رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وطر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے اب میں اس جواب کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عشاء کے بعد مطلب کہ اگر گرمیاں ہیں تو عشاء کی نماز رات کو نو بجے ہوتی ہیں سردیاں ہیں تو عشاء کی نماز ساڑھے چھے پونے ساتھ اور سات بجے ہوتی ہے عشاء کی نماز آپ پڑھیں اور سو جائیں سو کر جب آپ بارہ ایک دو تین بجے اٹھیں گے یعنی کہ آدھی رات یا سہری ہونے سے پہلے پہلے جب آپ اٹھیں گے تو آپ جو نماز پڑھیں گے جو نوافل ادا کریں گے وہ دو چار چھے آٹھ دس یا بارہ ہو سکتے ہیں تو اس کو نماز تحجد کہا جائے گا اس کا بہترین وقت آدھی رات ہے یعنی کہ رات ایک بجے سے تین بجے کے درمیان اور آخری شب ہے آخری شب سے مراد مطلب کہ اگر فجر کی نماز پائم بجے ہوتی ہے اور آزان چار بجے ہوتی ہے ساڑھے تین اور پونے چار بجے کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو آخری شب کہیں گے